موسیقی علی امین نے بلوجستان واقعے کے شہدہ کے لیے فی خاندان دس لاکھ روپے کا اعلان کیا ہے انہوں نے کہا کہ شہباز شریف زرداری اور راج گماری مریم نواز صرف منتیں ہی کر سکتے ہیں ملک میں استحکام اور ریاست کے بچاؤ کے لیے جالی منڈٹ کا خاتمہ ضروری ہے سواجی اور سیاسی انصاف کے بغیر ملکی استحکام اور ترقی ناممکن ہے ان کا کہنا تھا کہ امن و امان کی سیاسی صورتحال میں اس میں استحکام سے مشروط ہے اور انہوں نے کہا کہ سیاسی استحکام بانی پی ٹی آئی کی رہائی کے بغیر ممکن نہیں ہو سکتا اس پہ بات کریں گے اور دوسرا اس میں انٹرنیٹ کی بندش کے حوالے سے بات کریں گے آٹھ کروڑ تیس لاکھ پاکستانی متاثر ہو چکے معیشت کو پینسٹھ ہرب روپے کا نقصان ہوا ہے انٹرنیٹ بندش سے ملکی معیشت کو ہونے والے نقصان کے اداد و شمار سامنے آئے اور ان اداد و شمار کو اکٹھا کرنے والے جرمن ادارے کے مطابق انٹرنیٹ شٹ ڈاؤن سے دو ہزار تیس میں پاکستان کی اقتصادیات کو پینسٹھ ارب روپے کا نقصان برداشت کرنا پڑا انٹرنیٹ بندش کا مجموعی دورانیاں دو سو انسٹھ گھنٹے رہا جس سے آٹھ کروڑ تیس لاکھ پاکستانی متاثر ہوئے عائشہ صاحبہ کس طرح سے دیکھتی ہیں بریسٹر صاحب صاحب جو ہیں انہوں نے بھی موجودہ حکومت کو تنقید کا نشانہ بنایا انہوں نے کہا کہ یہ صرف باتیں کر سکتے ہیں یہ منتیں کر سکتے ہیں یہ معاملات ٹھیک نہیں کر سکتے دوسری جانبوں نے کہا کہ علیمین گرنبور صاحب جو ہیں انہوں نے دس دس لاکھ روپیہ دینے کا اعلان کر دیا دیکھئے شوکس یوسف صاحب صاحب نے جو بیان دیا ہے یہ صرف محض میں ان کی طرف سے بیان ایسا نہیں ہوگا اسی طرح کے ان کے پچھ مجھے جو بیان خیالات ہیں دوسری طرف علیمین گرنبور صاحب نے بریسٹر صاحب 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 نے جو دس لاکھ روپیہ کا جو ہے عائشہ صاحب آپ سن پا رہی مجھے عائشہ نومان صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں انٹرنیٹ ایشو کی وجہ سے مکیم صاحب مکیم صاحب آپ کانٹینیو کرے گا کیا کہنا چاہیں گے اس حوالے سے جی عائشہ صاحبہ جی عواز آریان آپ جی جی عائشہ صاحب سے میں سرے میں سرے شکل کروں گا کہ کمپنسیشن نہیں ہو سکتی انسانی جان جس کا جشتر شکل عائشہ صاحب آپ کا انٹرنیٹ ہی چھوPro انٹرنیٹ کا کچھ رہا سا مسئلہ آرہا تھا سورے مجھ بارا 컨ٹینیو کریں تو دوسری طرف آپ نے یہ بولا کہ انہوں نے کہا کہ یہ ان سے کچھ نہیں ہوگا بلکل انہوں نے درست کہا کچھ نہیں ہوگا اب ہم اگر باق کریں ہم معاظنہ کریں اس دور حکومت کا پچھلے دور حکومت سے تب اتنا پھر بہت سے لوگ ہمیں لیبل لگا دیتے ہیں جی ہم جو ہیں وہ یوکیے ہیں ہم تحریک انصاف کے جو ہیں پیرول صحافی ہیں تو بھی کیسے نہ تذکرہ کریں آپ مجھے یہ بتائیے پچھلے دور حکومت میں کوویڈ گزرا کوویڈ کی صورتحال میں پاکستان میں اتنا عدم اس کے پاس نہیں آئے پاکستان کی معیشت اس طرح سے نہیں لڑکھڑائی جو آج پاکستانی معیشت کے جو اداد و شومار ہمارے سامنے آرہے ہیں آپ نے تذکرہ کیا انٹرنیٹ کی بندش کے حوالے سے انٹرنیٹ کی بندش کے حوالے سے جو تقریباً تکچیس سے چھبیس لاکھ نوجوان اس قد بے روزگار ہو چکا ہے پاکستان میں ویسے ہی روزگار کے مواقع ہیں یہ مجھے بات کرتے ہوئے آپ سے آپ سے اس وقت بلاول بھٹو کا کلپ میں دیکھ رہی تھی کلپرسوں کی بات ہے سوشل میڈیا پر اس میں جب پہلا قومی اسمبلی کا اجلاس ہوا تھا اس دور حکومت کا تو انہوں نے آ کر نعرہ لگایا تھا Welcome back to پرانا پاکستان جی تو ہم لینڈ ہو چکی ہیں پرانا پاکستان میں اور اس کی اثرات بھی ہم دیکھ رہے ہیں آج جناب آپ کی سو سے زیادہ ٹکسٹائل ملز پنجاب میں بند ہو چکی ہیں پائیور جیسا ادارہ جو ہے جو ایک فری لانسنگ ادارہ تھا وہ پاکستان سے چلا گیا ہے وہ پچھلے دو دن کے اندر چار بڑے جو پلانس کے پاکستان میں جو کام کر رہے تھے مختلف کمپنیز کے وہ اپنا کاروبار شٹ ڈاؤن کر چکے ہیں اور جناب اور کیا آپ دیکھ کرنا چاہتے ہیں یہاں پر آپ تو نعرہ لگا کر آئے تھے ہم غریبوں کے لئے آسانیاں پیدا کریں گے آپ مہنگائی ختم کرنے کا نعرہ لگا کر آئے تھے آپ کو تو ڈیڑھ سوڑ پی جب پیٹرول تھا آپ کو اس قد خجلی ہو رہی تھی آج آپ نے تین سوڑ پی پیٹرول پنچا دی ہے ڈالر جو ہے وہ آپ تقریباً چار سو تک پنچانے کے لئے آپ کوششیں کر رہے ہیں آپ کے پاس جو ہے وہ ذرخائر نہیں ہے یہاں پر اور روزانہ جو ہے انٹرنیٹ کی بندش کی وجہ سے تقریباً ایک ارب ڈالر کا نقصان ہو رہا تھا جبکہ پچھلے سال جو ہے تقریباً ڈھائی ملین جو ہے ڈھائی ارب ڈالر جو ہے اس کا کاروبار کیا گیا تھا فری لانسن کے ذریعے تو یہ کس کا نقصان ہے یہ ان کا نقصان نہیں ہے ان کے تو باہر یہ جزیرے بھی خرید رہے ہیں یہ تو باہر اپنے احساسے بھی خرید رہے ہیں یہ باہر پلازر بھی اپنے بنا رہے ہیں یہاں پر ان کو ذریعی زمینے بھی مل رہے ہیں یہاں پر یہ اپنی کاشت کاریاں بھی کریں گے یہاں اپنے یہ پلانٹ بھی جو ہے بنائیں گے ایپی پیس کمپنیز بھی بنائیں گے یہ آپ کا اور میرا نقصان ہے یہ اس عام شہری کا نقصان ہے جس کو بجلی کا بل دیکھ پر جائنا دل کا دورہ پر جاتا ہے یہ اس عام شہری کا نقصان ہے جس کو دو وقت کی روٹی میں یہ اثر نہیں ہے یہ اس عام شہری کا نقصان ہے جس کے بچے جو ہے وہ کھا پینی پا رہے یہ اس عام شہری کا نقصان ہے جس کے بچے جو ہے وہ سکول نہیں جا پا رہے ان کا کوئی نقصان نہیں ہے انہوں نے دیکھی یوٹیلیٹی سٹورز بند کر دیئے مہکمہ پوڈ اتھارٹی انہوں نے بند کر دیا پھر جناب انہوں نے میٹرو ٹرین کا جو عملہ تھا اس کو دو مہینے کی تنفیار دیئے بغیر اس کو پارک کر دیا کل کے دن میں انہوں نے چار بڑے ادارے جائیں انہوں نے بند کی ہیں آج وہ جو دودھ دینے کا پروگرام تھا وہ راج کماری صحبہ کا وہ بھی انہوں نے پاسپان کر دیا وہ اگلے سال تک گل جو ہے وہ جا پہی ہے تو اس سے تو یہی تاثر بن رہے کہ بھئی آپ کے حلیت بھی نہیں ہے آپ لوگ جو مارا لگا کر آئے تھے آپ تو اس کمیٹمنٹ پر پورا نہیں اتر رہے وہ تو بڑے کلیر تھے اس موقع پہ کہ جناب ہم اپنی سیاست داؤ پہ لگا کے ریاست کو بچا رہے ہیں تو اس پہ تو نے اس بار کو کلیر کیا تھا دیکھیں انہوں نے واقعی اپنی سیاست داؤ پہ لگا لیا یہ جو ان کا دور حکومت چل رہا ہے اس کے بعد ان کی سیاست ختم ہے آپ پاکستان کے ایک ایک شہری سے جا کر پوچھ لیں اگر آج یہ نکلتے ہیں نا پبلک میں آپ یقین مانگے ان کو موت چھپانے کی جگہ نہیں ملے گی نکلے کیوں نہیں نکلتے کیوں اپنے پروٹوکال کے ساتھ باہر جاتے ہیں راج کماری بیٹھ کے ٹک ٹک بنا رہی ہوتی ہیں اپنی پوری ٹیم کو لے کے جائیں جائیں باہر دیکھیں لوگوں سے ملاقات کریں لوگوں کے احوال دیکھیں آپ جو ہے وہ پلانٹیڈ کسیم کے ویڈیو کال کرتے ہیں آپ پلانٹیڈ کسیم کا یاد پروگرام کریں لوگوں کو آپ نے بیوکوب سمجھا ہوا ہے آپ لوگوں نے لوگوں سے جینے کا حق ہے وہ چھین لیا ہے آج پاکستانی کا وہ حال ہو چکا ہے کہ پاکستانی جائیں وہ باہر نکلنے پر خودکشی کو جائیں وہ ترجی دے رہے ہیں لوگ اتنے فرسٹریٹڈ ہو گئے ہیں اب اس کا اثر کیا ہوگا اس کا اثر یہی ہوگا کہ جرائم بڑھیں گے تکل و غارت گری ہوگی ڈکیتیوں میں جو ہے وہ اضافہ ہوگا لوگ ایک دوسرے کو جو ہے وہ برداشت نہیں کر پائیں گے پاکستان کے اوپر انہوں نے جو ایک عذاب مسلط کر دیا ہے مجھے تو لگتا ہے کہ اس کا اب شاید جو اضالہ وہ نمکن ہوتا جا رہا ہے وگ بزنے کے ساتھ ساتھ ابھی بھی یہ نعرے لگا رہے ہیں کہ ہم جو ہیں وہ یہ کر دیں گے ہم وہ کر دیں گے ہم نے جو ہے یہاں پہ سرمایہ کاری کے لیے درخواست کی ہے باہر کے ممالک میں جاتے ہیں وہاں پہ جا کے آپ اپنا دامن پھلاتے ہیں آپ کو تکا سا مو بنا کے آپ کو وہ واپس بھیج دیتے ہیں کیا عزت ہے نہ آپ لوگوں نے پاکستانیوں کی عزت چھوڑی ہے نہ آپ لوگوں نے اپنی کوئی عزت چھوڑی ہے اس لیے جو 95% پاکستانی جو ہے وہ پاکستان چھوڑنا چاہ رہے ہیں معذرت کے ساتھ میرے ملک کا نام اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے لیکن یہاں پر نہ تو کوئی اسلامی قوانین کی پابندی نظر آتی ہے نہ ہی یہاں پر کوئی جمہور کا احترام نظر آتا ہے یہ پاکستان صرف اشرافیہ کا قبضہ مافیا کا پاکستان بن چکا ہے یہ عام پاکستانی کے رہنے کے لائک نظر مقیم صاحب آپ کا کیا نکتہ نظر ہوگا ان تمام تر معاملات پہ انٹرنیٹ کی بندش بھی پاکستان میں رہی آپ تو باہر کے ملک میں مقیم ہیں تو یہاں کی صورتحال کے مطابق پریشانیوں کا سامنا بھی رہا لیکن آپ اس پہ کیا کہنا چاہیں گے ہمارے ہیں جن لوگوں کو پالیسی سازی کے لیے بٹھایا جاتا ہے ان کو پالیسی کے سپیلنگ بھی نہیں آتے میرے حساب میں آپ انٹرنیٹ اس لیے دیتے ہیں اس لیے کہ پیپر لیس ٹرانزیکشن ہو آپ انٹرنیٹ کس لیے استعمال کرتے ہیں کہ آنا جانا نہ پڑے دفاتر میں لائنوں میں لگنا نہ پڑے آپ پروموٹ کر رہے ہیں کہ ہر چیز ڈیجیٹل ہونے جا رہی ہے وزیراسل صاحب اگلے مہینے سے کوئی کاغذ نہیں دیکھیں گے اور دوسرے کہ آپ وٹس ایپ میسیج اپنے گھر نہیں کر سکتے جناب میں آج دیر سے اب آپ کے بتائیے مطلب اپنا مزاہ تو ہم نے خود بنانا ہوتا ہے مقیم صاحب اس میں پوسیبلیٹی ہے کہ باقی معاملات بھی اس طرح سے کنٹرول کیے جا سکے ہیں پاکستانی شہریوں کے جس طرح سے وٹس ایپ اور دیگر معاملات تو کنٹرول ہو جاتے ہیں تو اس طرح کاغذی کاروائیاں دفاتری کاروائیاں بھی اسی طرح سے متاثر ہوگی کنٹرول ہو جائیں یہ جتنے بڑے بڑے پروجیکٹ ہوتے ہیں ان میں ایک کمیشن کا بڑا عمل دخل ہوتا ہے 37-40 اپنے فائر وال پہ لگایا اس کا تک کیا ہوگا دیکھئے میں شتر بے مہار آزادی کا بھی خائل نہیں ہوں اور دنیا میں ہر جگہ رولز ریگولیشنز ہوتے ہیں پھر پہ بھی کچھ نومز ہوتے ہیں ہم مسلمان ہیں ہم پاکستانی ہیں ہمیں اپنے کردار سے اپنے عمل سے بھی دنیا کو دیکھانا ہوتا ہے کہ ہم انسان کے بچے ہیں مطلب کچھ غلط چیز ہو رہی ہے اگر سوشل میڈیا کے اوپر میں اس کو ڈیفینڈ نہیں کر سکتا دیفینٹل ہم اور اس پہ قدغن ہونی چاہیے لیکن پرابلم ہے کہ جب آپ اتنا بڑا کام کرنے جا رہے ہیں آپ کو اندازہ نہیں ہے کہ مثلاً اگر آپ میں گھر بناتا ہوں تو میں ایک پوڑ دوں گا اور اپنے رہنے کا باہر والڈال دی اس کے اثرات کیا ہوں گے اس کے نتائج کیا ہوں گے کیا اسے سسٹم بیٹھ جائے گا کیا سسٹم کے پیول ہے شیزا فاطمہ صاحبہ کی اسٹیٹمنٹ میرے ذہن میں یہاں پہ آگئی وہ کہتی ہیں کہ وی پین زیادہ یوزیج کی وجہ سے انٹرنیٹ سرویس متاثر ہوتی ہے یہ پس پہ پر اسلام ریسانی والی بات ہے کہ ڈگری ڈگری ہوتی ہے جالی اور یہ حقیلی ہو آپ نے یہ پوچھنا تھا کہ بپن لگا کے تو آپ کے وزیر آزم بھی ٹوٹر پہ جو ہے وہ وہ بھی بپن کا استعمال نہ کریں ایسا کچھ نہیں ہے میں خود کمٹوٹر کا تعلیم ہوں اور میں ایٹی کی انڈسٹری سے وابستہ ہوں مطبی یہ بپن سے جو ہے صرف یہ ہے کہ وہ چیزیں بھی وہ گڑے مردے بھی سامنے آرہے ہیں جو نہیں آنے چاہیے تھے اس پہ کوئی روک بچے وہ کچھ دیکھ رہے ہیں جو ان کے باپ دادا نے بھی نہیں دیکھا ہوا دیفینیٹلی اور ایک اور وہ مزاید شیر ہے کہ ہم ان کے اس سے ریلیٹڈ ایشو ہے کہ پہلے ہوتی تھی کتابیں اس پہ سینسر لگ جاتے وہ ہی نہیں لگتا تو ہم ان کتابوں کو قابل زبطی سمجھتے ہم کتابوں کو قابل زبطی سمجھتے ہیں جنہیں پڑھ کر بچے باپ کو خبطی سمجھتے ہیں تو وہ وی پین کے استعمال سے اس سے پہلے سٹیج پہ کام چلا گیا اور یہ کہنا کہ جی وہ وی پین کے استعمال سے سسٹر پیڑ گیا پس پہر اب یہ جیزہ خواجہ فاطمہ کی کوالیفیکشن سامنے آگئی ہے کہ اگر یہ بانجین ہوتی خواجہ عاصف کی پتہ نہیں کر رہی ہوتی مکیم صاحب اگر اسی طرح سے معاملات رہتے ہیں تو کیا دیکھتے ہیں کہ مستقبل قریب میں پاکستانی شہری کنس حالات میں کس طرح کے حالات میں ہوں گے کیونکہ جس طرح سے ابھی آپ میں ہم لوگ بھی کنیکٹ ہو جاتے ہیں تو اسی طرح سے اگر یہ اسی طرح سے متاثر رہتی ہے انٹرنیٹ سرویس تو جو لوگ واقعی میں کاروبار کرتے ہیں لانگ ٹرم پروسیس ہے ان کا لانگ ٹرم پروجیکٹس ہوتے ہیں وہ تو سب ان کو وائنڈ اپ کرنے پڑیں گے اور آنچہ وائنڈ اپنے تازہ ریکوٹ اگر دیکھی ہو دوبائی کے حوالے سے آئی ہے ہزاروں کے حساب پاکستان سے کاروبار بند کر کے دوبائی جا رہی ہیں اور جو رجسٹریشن سال میں ہوئی ہیں اور آلارمگ ہے اور جو ڈیٹا جو آویلے بہل ہے دوبائی سے اس لیے بتا رہا ہیں لیکن جو سنگل میں انویسمنٹ ہو رہی ہے جو یورپ کے ممالک میں ہو رہی ہے جو امریکہ اور دیگر ممالک میں ہو رہی ہے اس کا ہمارے پاس ڈیٹا ہی نہیں ہے پاسپورٹ آفیسز کے باہر جو لینے آپ دیکھ رہے ہیں مطلب یہ پاسپورٹ کسی لیے بنوارے ہیں لوگ کیا کرنے کے لیے وہ پرار کا راستہ اختیار کر رہے ہیں اب ان کو میں بلیم نہیں دیتا ہم اس سسٹم کو دیتے ہیں اس سسٹم کو چلانے والے اور اس میں ترامیم کر بلیم دیں گے کہ آپ سے یہ اپنے بچے سنبھالے نہیں جا رہے آپ بتا دیجئے کہ مطلب کئی ممالک کی مثال دے سکتا ہوں اس ملک کا آدمی آپ کو باہر مزدوری کرتے نہیں ملے گا وجہ کہ وہ آپ نے اپنا سسٹم ایسا سیف اینڈ ساؤنڈ رکھا وہ ہوتا ہے اس پہ اس پہ سبائی منسٹر ہیں تعلیم کے سکندر حیات صاحب ان کی جانب سے اس پہ بڑا مزدہ کا جواب آیا انہوں نے کہا جی کہ ہم تو خود چاہتے ہیں کہ ہمارے بچے بیرون ممالک میں جائیں اور وہاں پہ جا کے اچھی تعلیم حاصل کریں اور اچھی نوکریاں کریں تو یہ یہ مطلب آگے سے ریسپونڈ آتا ہے یہ میرا ریسپونڈ ہے آئیشہ نوان صاحبہ آئیشہ صاحبہ پاکستانی شہریوں پہ چھالیس ارب روپے کا مزید بوجھ ڈالنے کی تیاری کی جاری ہے بجلی مہنگی کی جانے لگی ہے تو آپ خوشخبری سنائیں گی کس طریقے سے دیکھیں یہ جو ذمہ داری ڈالی جاری ہے ایک نئے پاکستانی طرف جو نیا بچہ پاکستانی آنگ کھولے گا وہ اتنا مکروض ہو چکہ ہوا کہ وہ اس وقت سے ہی پلاننگ کرنا شروع کر دے گا کہ میں نے اپنے آنے والے سالوں میں کون سی ایسی محنت کرنی ہے کہ میں اپنا کرزہ اتار سکوں اب یہ کرزہ کبھی بھی نہیں اتر سکتا میرے خیال سے یہاں سے پاکستان سے نکلنا پاکستان سے چلے جانا ہی اس کا مجھے باہر دل نظر آ رہا ہے ورنہ تو اور ایسا کوئی موجزہ اتوان نظر آ رہا پاکستان میں جو ہے وہ خوشحالی ہی خوشحالی ہو جائے گی تو آج وہ دعویٰ کہاں گیا پورا ایک سال گزر چکا ہے کیوں کوئی بیان نہیں آ رہا کیوں کوئی ایسے اقدامات نہیں آ رہے سامنے کہ جس سے جو ہے پاکستان کے لوگ جو ہیں وہ چکتا پھانک نہیں سکے بیانات بہت زیادہ آ رہے ہیں ہر طرف سے یہ کہا جا رہا ہے کہ پرفارمنس اچھی جا رہی ہے پنجاب پرفارمنس اچھی جا رہی ہے ہر طرف جو ہے وہ خوشحالی پیدا کی جا رہی ہے بیانات تو آ رہے ہیں تو وہ تو وہ آوٹپٹ نظر کیوں نہیں آ رہا وہ پاکستانی پھر کیوں نہیں اس بات کو ماننے پر تیار ہو رہے پاکستان کیوں چاہ رہے ہیں کہ وہ یہاں پر نہ رہے ہیں کیوں جا رہے ہیں وہ پاکستان سے کیوں وزیر ساتھ نہیں ہیں اور آپ اور وہ چند پاکستانی جو ہیں ان کو مد نظر نہیں رکھتے ہیں ان تمام طرح خوشحالی کے معاملات کو بلکل ایسے ہی ہے پاکستان کے جو شہری ہیں ان کی اقل و فہم تو ختم ہو چکی ہے وہ اس دنی ختم ہو چکی تھی جس دن چوروں کا ٹولہ ہم پر مسلک کر دیا گیا تھا نہ اہل لوگوں کا میں ہمیشہ سے یہی کہتی آئی ہوں کہ جب تک یہ نہیں ہوگا یہاں پر کسی مستری کو بھی اٹھا کے آپ یہاں پر معیشت دان لگا دیتے ہیں وزیر خزانہ لگا دیتے ہیں آپ کو یاد ہوگا اس حاگر صاحب کو امپورٹ کر کے لائے گیا تھا پاکستان میں اور بڑے دھڑلے سے لے کر آیا تھے یہ پاکستان کی معیشت اس کو ٹھیک کر دیں گے دو دن کے اندر ٹھیک ہو جائے گی آئی وزیراعظم کے عوضے پر فائز ہیں وہ بھئی دیکھیں یہی تو میں آپ کو کہہ رہی ہے یہاں پر جو جتنا بڑا نااہل ہے یہاں پر جتنا بڑا چوہ ہے اس کو اتنا ہی بڑا عوضہ یہاں پر ملے گا یہ پاکستان جو ہے نا ان لوگوں کے لیے نہیں ہے جو یہاں پر جو ہے محنت مزدوری کہنے کے اوپر یقین رکھتے ہیں جو اپنی قابلیت کے بلبوتے پر جو ہے یہاں پر اپنا نام بنانا چاہتے ہیں یہ ان لوگوں کے لیے جو کہ چور رستوں سے آتے ہیں یہ ان لوگوں کے لیے جو کہ مالش فالش کر کے آتے ہیں یہ ان لوگوں کے لیے جو کہ چھانگا مانگا کی سیاست پر یقین رکھتے ہیں یہی حال ہو چکے ہیں اب اس معاشرے پر اس کے خلاقیات پر سیاست کی اقدار کے اوپر اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا لَهِ رَاجِيُونَ ہی پرنا بنتا اور تو کچھ میں مقیم صاحب چھالیس عرب روپے کا مزید بوجھ پاکستانیوں پر ڈالنے جارہی ہے حکومت وقت بجلی مہنگی ہونے جارہی ہے کیا کہنا چاہیں گے بجلی مہنگی نہیں ہونے جارہی ہے گرنے جارہی ہے حمزہ لوگ آپریشن پیسوں سے بل کی ادائیگی کر رہے ہیں ہماری حکومتوں میں یا ہمارے جو لوگ حکومت میں آ جاتے ہیں اول تو وہ کتاب سے ان کا دور کا رشتہ نہیں ہے پھر جو تاریخ بتاتی ہے وہ یہ ہے کہ انقلاب فرانس جب آیا تھا چوب چوراؤں پر گڑوں کھڑے ہوتے تھے اور پھر کتاب جیسا اگر کوئی آدمی وہاں سے گڑا کیا ایک کو اس کا ہاتھ ملا کے ہاتھ چیک کرتے تھے جس کا ہاتھ نکتا تھا وہ کہتے تھے اس نے مشکت نہیں کیسے پھانسی پر چڑھا دو یعنی یہ مرات یافتہ طبقہ ہے اور ہمارے ہاتھوں پر چکتے ہوئے ہیں تو اس وقت سے ڈرنا چاہیے جس وقت تنگ آمد بجنگ آمد اور حضرت علی کرم اللہ بجھو کا قول ہے کہ غربت کفر کی طرف لے جاتی ہے تو آپ بتائیے کہ ان حالات میں یہ آدمی اپنے روح اور جسم کا رشتہ کیسے قائم رکھے گا کہ جس وقت بنیادی ضروریات پوری نہ ہو رہی ہو بجلی کا بل کوڑے کی طرح ان کے پرس پر پڑھا ہو اور دو مہینے کا ریلیف دیا تھا جس پر انہوں نے ناچ ناچ کے پھر ایک دفعہ گنگرو ترگ دیئے دو مہینے کے لئے ریلیف کا ریلیف ہے اس کے بعد کیا ہوگا وہ اسرائیل ہی بتائے گا اور ابھی اس کے بعد جو نئی سٹریٹیجی آ رہی ہے وہ گیس کے بلوں میں اضافہ کی ہے گرمیوں میں لوگوں کو محسوس نہیں ہوگا کہ ریٹ بڑھا دیا گیا ہے جس وقت گیس کے بل آئیں گے تو پھر وہ کہہ دیں گے ہم نے تو کچھ نہیں کر رہے ہیں پچھلے کر گئے تھے یہ ایک جسے کہتے ہیں کہ دو پارٹوں میں پیستی ہوئی عوام ہے اب اللہ صبر کب جواب دے گا اور کس وقت وہ کینیا والی صورتحال ہمارے سامنے آ جائے گی پچھ وقت شہری واپس سڑکوں پہ آئے تھے یہ بلوں میں گز گئے تو ان کے سارے سہاستدان اور صاحب اقتدار اور جتنے انہوں نے کانون بنایا تھے سارے واپس بھی لیا تھے یہ میڈل اسٹ میں جو وہ سیاسی تحریک چلی تھی ایک لڑی فروش نے اپنی جان جان آفرین کے سپرد کی اپنے ہاں کو آگ لگا دیا پھر وہ لاوا پوٹا تھا اس نے کتنی حکومتوں کو لپیٹ میں لے لیا تھا اور کتنے طاقتوروں کو جہنم رسید کر دیا تھا یہ عوام کے صبر کا امتحان لینا میرے حساب میں خالی و دماغ لوگوں کا کام ہے انہیں سوچنا چاہیے کہ ہم نے خالی یہیں جواب نہیں دینا ہم نے آگے بھی جواب دینا ہے پھر مسئلہ یہ ہے یہ سانو کی یہ اس قسم کی اپروچ لے کے چل رہا ہے کہ بھائی جی آج ہی ہے کل نہیں روٹ لو جتنا روٹنا ہے کمیشنیں بیجو باہر بچے پڑھاؤ باہر انڈسٹی لگاؤ باہر پروٹو پول لو یہاں پہ حکومت جائے گی تو سیدھے سارے باہر نکل جائیں گے باہر کہنا کی ناریٹیو یہ سیٹ ہو چکا ہے کہ ہم نے چند درجن لوگوں کو سیٹسفائی کرنا ہے پچیس کروڑ کو سیٹسفائی نہیں کرنا تو وہ کبھی بھی سیٹسفائی کر کے دوبارہ سے اقتدار میں آ سکتے ہیں شاید یہ وجہ ہے کہ اس میں کوئی شکی نہیں ہے پچیس کروڑ کے اوپر یہ پچیس سو بھاوی ہیں اور یہی پچیس سو کے قریب لوگ جو ہیں وہ ہمارے مقدر بھی لکھتے ہیں ہمیں جہنم رسید بھی کرتے ہیں ہمارے سسٹم کی اسمت دری بھی کرتے ہیں اور ہمیں پاتال تک بھی یہی پہنچاتے ہیں ٹھیک ہے مقیم احمد صاحب بہت شکریہ آئیشہ نوان صاحبہ بہت شکریہ آپ نے قیمتی وقت دیا ہمارے ساتھ موجود تھے اور یہ ناظرین تمام تر صورتحال ہے جس میں دیشت گردی کے واقعات دیکھے ہم نے پاکستان کے ہر کونے میں یہ ہوتے ہوئے دکھائی دے رہے جس پہ پرائم منسٹر صاحب کی جانب سے بھی موقع صاحب نے آیا انہوں نے کہا کہ اب وقت آ گیا ہے کہ ان سے نمٹا جائے لیکن ماضی سے ستکر برس سے ہم اس ملک میں وجود میں ہیں اور اس میں ہم اگزسٹ کر رہے ہیں اور پچھتر سالوں سے آپ ہی کے پارٹی کے راہنمارانہ سناولہ صاحب کہہ رہے ہیں کہ وہ تمام تر ممالک اس کے پیچھے ہیں جو ہمیں تسلیم نہیں کرتے تو پچھتر سالوں سے جو حکومتیں آئیں جو عدوار آئیں جو عالی عہددار بیٹھے ہیں جو ہمیں تحفظ دینے والی جو وہاں پہ لوگ بیٹھے ہیں وہ کیا کرتے رہے پچھے پچھتر سالوں سے اور دوسرا اس میں پاکستان کے عوام پہ مزید مشکلات میں اضافہ کرنے کے لیے مہنگائی کی صورت میں اور اس طرح سے عوام کہاں جائیں پاکستان چھوڑ کے کہاں جا سکتے ہیں پاکستانی پاکستانی اس کو چھوڑ بھی نہیں سکتے پاکستان یہاں رہنا چاہتے ہیں لیکن یہاں پہ تحفظ تو فرام کیا جائے ایک جان جو ہے پاکستانی کی وہ تو اس کو محفوظ دکھائی دے کہ میری اٹلیس جان یہاں پہ محفوظ ہے بجلی کی مد میں اضافہ جو ہے وہ سامنے آ رہا ہے اور دوسرا انٹرنیٹ کی سروس جو ہے وہ معتل ہو چکی بند کر دی جاتی فائر وائل لگائی جاتی ہے اس میں مطبع اتنے زیادہ لوگ متاثر ہوئے ہیں لاکھوں کی تعداد میں لوگ متاثر ہوئے ہیں جن کا روزگار یہاں سے چل رہا تھا ویسے ہی روزگار مواقع اس طرح سے جو ہے آپ فسیلیٹیٹ نہیں کر سکتے موجودہ گامنٹ ہے یا ماضی کی حکومتیں ہیں تو اگر فری لانسنگ کے درو یا دیگر شعبوں سے منسلک ہو کہ انٹرنیٹ کے درو اگر ہماری یہاں کی نوجوان نسل اگر اپنا روزگار بحال کر کے بیٹھی ہوئی تھی تو اس پہ بھی جو ہے وہ ریسٹریکشنز لگ چکی ہیں اس پہ بھی جو ہے وہ جالی سے گزرنا پڑے گا کہ کس کو روزگار دینا ہے اور کس کو نہیں دینا ناظرین یہ فکریہ لمحہ فکریہ ہے جس پہ پاکستان کے عوام جو ہیں وہ پیستے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں آج کے لیے اتنا ہی اپنے مزوان عمزہ بٹی کو اجازت دیجئے اللہ نکبار